دوستو کیا آپ نوائیڈا میں رہتے ہیں اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے اے سی کی گیس ہر سال کیوں نکل جاتی ہے تو آج میں آپ کو اس کی اصلی سائنٹیفک وجہ بتانے والا ہوں ہیلو فرنڈز میرا نام ہے ڈاکٹر انکر وچیترا اینڈ سائنس انڈیا میں آپ کا سواگت ہے دوستو نوائیڈا کا فل فارم ہے نوائیڈا اوکلا انڈسٹریل ڈیولپمنٹل آثورٹی نوائیڈا کو یوپی انڈسٹریل ایریا ڈبلپمنٹ ایک کے تحت ایکزسٹنس میں لائے گیا تھا اور تاریخ تھی 17 اپریل 1976 اور تب سے 17 اپریل کو نوائیڈا ڈے سیلیوریٹ کیا جاتا ہے دوستو کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اے بی پی نیوز نے 2015 میں نوائیڈا کو بیسٹ سٹی کا آوارڈ دیا تھا نوائیڈا سٹی کو کافی سسٹمیٹیکلی پلان کیا گیا تھا یہاں چوڑی سڑکیں سائیڈ لینز اور روڈ کے بیچ میں ٹریز بھی لگائے گئے تھے اور یہ ٹریز کی وجہ سے ہی نوائیڈا بن جاتا ہے انڈیا کی سب سے گرینے سٹی جس میں 50% گرین کور ہے جو کہ انڈیا کی کسی اور سٹی میں نہیں ہے یہاں بڑے بڑے ہاسپٹلز، مالز، سکولز، یونیورسٹیز، کالجز، آئی ٹی کمپنی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ یہ سٹی دلی سے بھی زیادہ ایڈوانز ہے لیکن ہمارے انڈیا کی اور سٹیز کی طرح نوائیڈا میں بھی کافی کمیاں ہیں نوائیڈا کی سب سے بڑی کمی ہے ہمارے اوپن سیویج یعنی کی نالے نوائیڈا میں پروپر ویسٹ منیجمنٹ ہونے کے بعد بھی ہمارے آنکے کومن لوگ سارا کورا نالے میں ڈالتے ہیں اور جس کی وجہ سے نالے میں چوکنگ ہو جاتی ہے ہمارے منیجمنٹ کا کہنا ہے کہ نالوں کی صفائی کرنے کے لیے انہیں اوپن رکھنا پڑتا ہے اس لیے ہمارے نوائیڈا کے نالے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں ان کھلے نالوں میں سے نکلتی ہیں ٹاکسک گیسز جو ہمارے پورے انوائیرمنٹ میں فیل جاتی ہے اور یہ ٹاکسک گیسز ہمیں اور ہماری فیملی کو ہی سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں چلی ایک دوسرے کو تو ہم بلیم ہمیشہ کرتے ہی رہیں گے ابھی یہ جان لیتے ہیں کہ ایسی میں سے لیکیج ہونے کی وجہ آخر ہے کیا دیکھیں جب نوائیڈا کے نالوں میں بلوکیجز ہو جاتی ہیں تو اس میں بیکٹیریا اور گندگی کا لیول کافی پڑھ جاتا ہے اس گندگی کے اندر کچھ سلفر ریڈیوسنگ بیکٹیریا بھی ہوتے ہیں یہ بیکٹیریا آرگینک میٹر کا اینروبک ڈائیجیشن کرتے ہیں آکسیزن کی ایپسنس میں ان کا بائے پروڈکٹ ہوتا ہے ہائیڈروجن سلفائیڈ گیس ہائیڈروجن سلفائیڈ ایک ہائیلی ٹاکسک اور فلیمیوبل گیس ہے آپ کو یہ جان کر کافی حیرانی ہوگی کہ 1916 میں بریٹیش آرمی نے اسے ورلڈ وار ون کے اندر ایز ایک کیمیکل ویپن یوز کیا تھا ہائیڈروجن سلفائیڈ بہت کم کونٹیٹی میں ہماری باڈی میں بھی بنتا ہے پر اس کی زیادہ کونٹیٹی ہمارے شریعت کے لیے ٹاکسک ہو سکتی ہے اب اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہائیڈروجن سلفائیڈ سے فنسانوں کو ہی نقصان کر دیا تو آپ غلط سوچتے ہیں ہائیڈروجن سلفائیڈ ان الیکٹرونک ایکوپنٹس کو بھی نقصان کرتا ہے جو کوپر سے بنے ہوتے ہیں یہ 2013 میں ایک پیپر پبلش کیا گیا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ کیسے ایٹموسفیرک پولیوٹنٹس الیکٹرونک انڈسٹری کو ایفیکٹ کرتے ہیں اس ریسرچ پیپر کے بیسز پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہائیڈروجن سلفائیڈ کوپر کے اوپر ایک تھن نون کنڈکٹیف فلم بنا لیتا ہے جس کی وجہ سے الیکٹرک ایکوپنٹس خراب ہو جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی کوپر کا کوروزن بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے نویڈا میں ایک کھلے نالوں کی وجہ سے یہ گیسز ہمارے انوائرمنٹ میں فیل جاتی ہیں اور لگبک پانچ کلومیٹر کے اندر اپنا ایفیکٹ دکھاتی ہیں دیرے دیرے نالوں سے نکلنے والا ہائیڈروجن سلفائیڈ بھی ہمارے ایسی تک پہنچ جاتا ہے آپ کے ایسی کی کولنگ کوئل بنتی ہے کوپر سے اور یہ لگاتار کانٹیکٹ میں رہتی ہے ایٹموسفریک ہائیڈروجن سلفائیڈ کے اور اسی وجہ سے کوپر پائپ کے اندر کوروزن سٹارٹ ہو جاتے ہیں اب آپ کا ایسی نیا ہو یا پرانا ہو ایک سال کے اندر تو گیس نکل ہی جائے گی میں جانتا ہوں دوستو اب آپ بے سبلے سے یہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ اس کا سولیوشن کیا ہے اس کا سولیوشن تو صرف ایک ہی ہے کہ نالوں کو کسی طرح سے بند رکھا جائے اور یہ تب ہی پوسیبل ہے جب ہم اس میں کچڑا ڈالنا بند کریں گے اور منیجمنٹ ٹھیک سے کام کر پائے گا اب یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کچڑا ڈالتے ہیں یا ڈالنے والوں کو کیسے روکتے ہیں کیونکہ ultimately نقصان تو ہمارا ہی ہے نا چاہے وہ health کا ہو یا پھر پیسے کا دوستو یہ problem صرف نویڈا کی ہی نہیں ہے یہ بہت سارے ایسی cities اور بہت سارے ایسے قزموں کی ہے جہاں پہ نالے کھلے ہوئے ہیں دوستو اس ویڈیو کو لوگوں کی جنرل awareness کے لیے بنایا گیا اس لیے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ سمجھیں کہ نالے میں کچڑا ڈالنے کی وجہ سے ہماری ہی health کو نقصان ہو رہا ہے اور ہماری economy کا loss ہو رہا ہے اور management کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ کیسے اس problem سے نپٹا رہا پائیں دوستو اگر آپ میں سے کسی کے پاس اس problem کا solution ہے تو please comment box میں comment کرنا نہ بھولیں چلیے آپ میں ملتا ہوں آپ کو ایسے ہی کسی اگلے ویڈیو میں جب تک کے لیے جائے ہن